جس چیز کرونا رویا جا رہا ہے کہ فاطمہ بیٹا کا گھر برباد ہو گیا ان کے ساتھ ظلم ہو گیا ان کے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یکو فیملی میں آپ کو پہلے بھی دو اس میں بیلوگ میں بتا چکا ہوں اور یہ میرا تیسرا ان کے اوپر بیلوگ ہے میں بتا چکا ہوں کہ یہ شادی اگری تھی فاطمہ بیٹا نے یہ کہا تھا یہ گھر جو ہے مجھے دے دیں مجھے اپنے خرچہ دینا ہے مجھے آپ جہاں بھی شادی کرنی ہے جا کے کریں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سب چیز اگری ہوئی تھی پھر دل برنے جا کے وہ شادی کی تھی اور بڑے تلکے سے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں پوری یوٹیو فیملی کو کہ آپ سب کہتے ہیں کہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں کہتے ہیں جی آپ کی بیٹیاں ہیں کل کو آپ کے ساتھ ہو اور آپ نے فاطمہ بیٹا کا گھر برباد کیا یہ کیا وہ کیا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فاطمہ بیٹا کا گھر میں نے برباد نہیں کیا انہوں نے خود کیا ہے جس کے اندر وہ بار بار یہ کہنا کہ اس کا گھر خراب ہم نے نہیں کیا ہے میں نے نہیں کیا ہے اس نے خود نے کیا ہے اس نے اجازت دی تھی اور اس نے یہ ڈیل کی تھی کہ گھر میرے نام پہ کرو مجھے اتنا اتنا کرچہ دے دینا اور تم شادک کر لو تو اس کے پیچھے جو دیکھو جو سچ ہے نا وہ میں بتا دوں سب سے پہلے تو ڈیریک تو اس نے اجازت دی نہیں ہے اس نے منع ہی کر دیا تھا ان کے گھر میں بہت لفڑے جھگڑے سب کچھ ہوا اور ہم نے خود نے آنکھوں سے دیکھا ہے ڈیڈی کیسے نشہ کرتا تھا اور فاطمہ کیسے بستر میں پڑی رہی ہے کتنے دن تلک کے ڈیڈی پورے گھر کا کام کر رہا تھا اور ڈیڈی اوپر میں نے پوائنٹ اٹھائی ہوں ہر بار اٹھائی ہوں میرا ویڈیو پڑھا ہے تو آپ لوگ جا کے اس چیز کو جرور دیکھ لینا کہ جو حساب سے یہ بول رہے نا کہ فاطمہ ایگری تھی تو بلکل بھی نہیں فاطمہ پہلے ایگری نہیں تھی فاطمہ نے پہلے ہامی نہیں بھری تھی اگر شروع سے ہی فاطمہ نے ہامی بھری ہوتی پیٹارا کی طرح اپنے یار کے لیے ڈیڈی کا اگر شادی کرانا ہوتا تھا نا تو اتنے تماشے نہیں ہوتے ان کے گھر میں بہت تماشے ہوئے بھائی مار کوٹ جھگڑا لفڑا چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جانا اور دھمکیاں دینا کہ میں تیرے کو ایتی چھوڑ کے وہاں جا کے چپک کے رہ جاؤں گا یہ سارا کچھ نہیں ہوتا ہاں بعد میں فاطمہ ایگری ہو گئی کیونکہ ڈیڈی مان ہی نہیں رہا تھا تو فاطمہ نے پھر اس طرح سے ڈیل کر لی کہ مجھے کرچہ دے دینا ہر مہنے کا اور مجھے یہ گھر میرے نام پہ کر کے دے دو ٹھیک ہے بعد میں لاشٹ میں جب بولتے نا نئی ماما تھے کانا ماما سہی تو وہ جب مانی نہیں رہا تھا وہ جائی رہا تھا تو پھر اس نے تھوڑا بہت تو اپنے فائدے کے لیے ڈیل کر لی ڈیل کرتی تو بھی شادی کرتا وہ نہیں کرتی تو بھی شادی کرتا یہاں پہ میں فاطمہ کا سپورٹ اس کے لیے نہیں کر رہی ہوں کیونکہ فاطمہ چاہتی تو یہ شادی رکھا سکتی تھی اس کی جندگی ایسے بھی قراب ہو رہی تھی ویسے بھی ہو جاتی ٹھیک ہے ابھی بھی وہ چلا گیا ہے اور وہ ٹیم پہ ڈیواؤس دے دیتا تو وہ بھی چلا جاتا اور رہی بات کے فاطمہ کو آڈینس سے سپورٹ مل رہا ہے اور زیادہ سپورٹ ملتا اگر ڈیواؤس ہو جاتی تو جب ڈیڈی یہ سارے تماشے کر رہا تھا گھر میں جھگڑے لفڑے کر رہا تھا مار توڑ کر رہا تھا وہی ٹیم پہ فاطمہ کو آکے اپنے لئے آواز اٹھانے چیئے تھی کانون کا سارا لینا چیئے تھا گھر میں گھوس کے چھمیا کے بھال پکڑ کے نکالنا چیئے تھا وہ بہت سارا کچھ کر سکتی تھی شادی کو رکھانے کے لیے لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کی کچھ بھی نہیں اور اینڈ میں پھر اس نے کمپرومائز کی اور ڈیل کر لی تو یہ ہے سچائی کہ فاطمہ نے خود اگری کی فاطمہ نے خود اگری کی تو بلکل اگری کی لیکن کچھ مہینوں کے بعد چھ آنٹ مہینوں کے بعد میں جا کے اس نے اگری کیے اور رہی بات نکا کی تو نکا چھ مینہ پہلے ہی ہو چکا تھا جب نکا ہو ہی چکا ہے تو پھر وہ کیا ہی کرتی لیکن ہاں وہ فسا سکتی تھی ان کو اور ابھی بھی فسا سکتی ہے کیونکہ یہ لوگوں نے آسیم کی جان لی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں فاطمہ کے خلاف ہوں کہ فاطمہ نے وہ دن ویڈیو بنائی فاطمہ نے اس میں ہنٹ دی تھی کہ آسیم کیسے مرائے بتاؤ اگر تم نے آسیم کی طرح اس کے ساتھ میں ایک کیا نا کچھ بھی کیا نا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نی اس کی ہاتھ میں ایک آنسو بھی آیا تو وہیں گھسے دوں گی جہاں سے نکلی ہو میں اس کے فاطمہ کو سب پتا ہے نا کہ آسیم کو کیسے لوگوں نے پہنچا ہے تو یہ بندی نے خود کا سوچ کے مطلب خود کی بولتے ہیں نا کیا بولوں یار اس کو اتنی زیادہ یہ سیلپش عورت ہے کہ اس نے خود کا سوچ کے ایک آدمی کی زندگی کا نہیں سوچی بھائی تو وہاں پہ اگر خود کا سوچ رہی تھی تو یہاں پہ بھی خود کا سوچ لیتی ہاں ایک آدمی کی جان چلی گئی تو چوب بیٹھی رہی اور پھر ایسا نہیں ہے کہ تجھے پتا نہیں تھا تجھے سب پتا تھا ٹھیک ہے اگر تجھے نہ پتا ہوتا تو وہ دن ویڈیو میں ہنٹ نہ دیکھتی کہ آسیم کیسے گیا بتاؤ مجھے سب کچھ پتا ہے بھائی تجھے سب کچھ پتا تھا تو وہ ٹیم پہ آواز اٹھاتی ہے انسان کی زندگی بھی بچ جاتی اور تیرا بھی گھر خراب ہونے سے بچ جاتا تو بس یہی ساری وجہ ہے کہ اس کو سب کچھ پتا تھا لیکن اس نے وہ ٹیم پہ آواز نہیں اٹھائی اب آکے یہ رونا دھونا کیے اور سیمپتی لینے کے لیے دنیا کو بتائیے کہ دیکھو بھائی اس کے ساتھ میں بڑا جلوم ہو گیا دیکھو جو عورت کے اوپر بولتے ہیں دھچکا لگتا ہے دھچکا کبھی لگتا ہے پتا ہے جب آج شانک سے پتا چلتا ہے کوئی چیز تو دھچکا لگتا ہے تو وہ دھچکا نہیں لگا اس کو ورنہ یہ ٹینشن میں ہو کے اور اتنا ڈپریشن میں ہو کے اتنا زیادہ پریشان ہونے کے بعد میں ڈیلی ویڈیو ڈالنا ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے دیکھ چکے بھائی جب سلما ٹینشن میں تھی تو اس سے نہ ویڈیو بنتی تھی نہ ہی تو وہ وائٹی یوز کر رہی تھی نہ چینل چلا رہی تھی تو یہ سارے کچھ اب ڈرامے ہو رہے سمپتی کے لیے یہ تو مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے باقی جو بھی بات تھی وہ میں نے کلیر کر دی ہوں کہ کیسے اس نے ہامی بھری کیسے اس نے اجازت دی اور کیا کیا اس کے اندر فائدہ اور نقصان تھا رہی بات ندیم مامو کی تو ندیم مامو کو یہ بات سے بڑی تکلیف ہے کہ جب میں ویڈیو ڈالتا ہوں تو لوگ آ جاتے بولتے تمہاری بھی بیٹیاں ہے تو میری بیٹیوں کا کیا ہے میں نے تو مطلب فاطمہ تو خودی راجی تھی شادی کے لیے ارے بھائی تمہاری بھی بیٹی راجی ہو جائیں گی کیوں ٹینشن لے رہے ہو یہاں کا کیا یہیں ملتا ہے بھلے فاطمہ راجی تھی نہیں تھی جیسے تم نے سائن دیئے تمہاری بھی بیٹی راجی رہیں گی کوئی اور سائن دیں گا تمہاری بیٹی بچوں کی زندگیاں خراب ہوگی ٹینشن مطلب اچھا کرو گے اچھا ملیں گا برا کرو گے برا ملیں گا یہاں کا یہیں ملیں گا ٹینشن مطلب لے لوٹا مامو ٹینشن مطلب دیکھو اس نے شامل بھی کس کی شادی کے لیے ہوا اور کس کے لیے یہاں پہ کھڑے رہ کے سپورٹ کر رہا یہ وہی ڈیڈی ہے نا جو اس کو ننگا کر رہا تھا اس کی سچائیاں بتا رہا تھا میں بتاتی ہوں جبکہ ڈیڈی نے اس کو دھمکی دیا تھا کہ تمہاری میں چیزیں لے کر آنگا تو یہ بھاگ گیا تھا کیوں بھاگ گیا تھا چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوٹی سی بچیوں کے ساتھ میں اس نے غلط کام کیا ہے جس کے لیے یہ ڈرتا ہے اور جس کے لیے یہ بھاگ گیا تھا اور ابھی بھی یہ سپورٹ کر رہا ہے یہ کبھی بھی ڈیڈی کے خلاف نہیں جا سکتا ہے اس کا سچ نہیں بول سکتا ہے کیونکہ ان کے خاندان میں آپ لوگ سن رہے ہو نا کہ تم میرا راج کھولیں گا تو میں تیرا راج کھولوں گا جیسے کہ کل ڈیڈی نے کیا ہے کہ اگر کوئی اس کو کچھ بولیں گا تو وہ اس کے راج کھول دیں گا تو ندیم مامو کبھی بھی نہیں بولیں گا کیونکہ ان کے راج کھول جائیں گے تو وہ راج یہی ہے چھوٹی سی بچیاں بچیاں کے اوپر ہے اور غلط کام کیا ہے ان کے ساتھ اور یہ چیز ان کے پورے گاؤں میں مشہور ہے یہ کہانی وائٹی پہ نہ آجائے اس کے لئے یہ چارٹ رہے اور کچھ جاننا ہے ندیم مامو لٹا مامو اور کچھ بتاؤں اور بھی بہت ساری اس کی کہانیاں ہے کیونکہ چچورہ یہ بھی ایک نمبر کا ہے نہ سیڑی یہ بھی ہے بچے کے نام پہ یہ پیسے لیتا ہے بچے کے نام پہ سیمپتی لے لے چینل چلا رہتا آپ لوگ خوش سوچو اس کا بچہ بیمار رہتا ہے اس کا کچھ خاص کام دندہ ہے نہیں ٹیلہ رہی ہے ٹھیک ہے بھائی بھہر کمانے بھی جاتی ہے جب آدمی کو اتنی ضرورت ہے تو وہ چینل کیسے بند کر سکتا ہے یہ کتنے دن کے لئے چینل بند کر کے چلا گیا تھا ابھی آیا ہے لوٹ کے کنٹرو ارسی کے اندر یہ نہیں تھا تو آپ لوگ خوش سوچو یہ اتنا نیڈی تھا تو یہ چینل کیسے بند کر سکتا ہے میں تو نہیں سوچ سکتی بند کرنے کا اگر کہ میرے مدد ہو رہی ہے چینل تھے تھوڑی بہتی صحیح ہو رہی ہے تو میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی بند کر کے تو اتنے اچھے خاصے فند کھایا ہے بلکہ اس کو تو لوگوں نے گود لے لیے ہر مہینہ بھیجتے تم چینل چلاو نہیں چلاو ہم بھیجیں گے اس طرح سے یہ پیسے کھا رہے اسی لیے یہ چینل بند کر کے چلا گیا تھا تو یہ تھی اس کی سچائی بھرپور آواز اٹھاتی بھرپور بلوگ بناتی تو ان کی جرت بھی نہیں ہوتی اس طریقے سے یہ شادی کرتے اچھا جی تو یہاں پہ لوٹا ماموں کی یہ رائے ہے کہ اگر کہ اس کو شادی روکنا تھا تو وہ بھرپور بلوگ بناتی بھرپور آواز اٹھاتی تو اس کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ شادی کرتا بلکل یہ بات سے میں اگری کرتی ہوں کہ اگر وہ آواز اٹھاتی نا تو سچ میں یہ نہیں کر پا تھا لیکن آواز اٹھانے کا ٹائم تھا آٹھ مہینہ پہلے ٹھیک ہے ابھی ٹائم نہیں تھا یہ نکہ ہے نا پبلک کو دکھایا گیا ہے نکہ چھے مہینہ پہلے ہی ہو چکا ہے ایک تو یہ بات دوسری بات کہ یہ والی رائے کیوں دے رہے مطلب اگر سلمہ نے مدہ لے کے آئی تھی وائٹی پہ تو تم لوگوں نے بولے کہ تُنہیں آواز کیوں اٹھائی گھر میں رکھنا چیئے تھا چھوپ رہنا چیئے تھا گھر کے مطلب گھر میں سال کرنے چیئے تھے بڑھوں سے بات کرنے چیئے تھا اور فاطمہ نے آواز نہیں اٹھائی تھا تم لوگ بول رہے اواز اٹھانا چیئے تھا آواز نہیں اٹھائی means کہ میں generally بول رہی ہوں ویتے تو فاطمہ تو ملی ہوئے لیکن ایک بات کی بات کر رہی ہوں کہ اگر فاطمہ نے آواز نہیں اٹھائی تو وہاں پہ بولا جا رہا ہے کہ تُنہیں کیوں نہیں روکی تُنہیں آواز کیوں نہیں اٹھائی اگر تو آواز اٹھاتی تو وہ نہیں کرتا تو یہی کام تو سلمہ نے کی تھی نا تب ہی تو اس کا گھر بج گیا تو تم لوگ تو سلمہ کو غلط بولتے کہ اس نے آواز اٹھائی اس نے وائٹی پہ یہ مدہ لے کے آئی تو اس نے غلط کی اس نے پورے خاندان کا نام خراب کی ہاں تم لوگ تو یہ بولتے ہو کتنے دوگلے ہو تم لوگ جس طرح سے تیری کہانیاں کھل کھل کے آ رہیے پہلے بھی آئی ہے ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی نا کے چھوٹی چھوٹی بچےوں کے ساتھ ساتھ آدمیوں کے ساتھ میں بھی زیڑ والا کام کر چکا ہے اور آلریڈی اس نے دو بچے ناجیز پیدا کر کے رکھا ہے تو آپ لوگ سوچو اور جو سلمہ آئی تھی اپنا مدہ لے کے تو اس نے اس کو بھی غلط بولا فاطمہ نہیں آئی آواز اٹھانے یہ اس کو بھی غلط بول رہا ہے مطلب کوئی بھی آئے لوگ سب جھونڈ بنا لیتے اور اس کو ٹارگیٹ کرتے یہ ان کا حساب ہے تو لوٹا مامو تیری جائد اولادوں میں تو بیٹیاں ہی زیادہ ہیں تین یا چار میرے خیال سے تیری بیٹیاں ہیں تو اتنا یاد رکھنا تیری بیٹیاں میں بھوکتیں گا جو بھی تُنہیں گندے کام کیا ہے یا جو کچھ بھی تُنہیں کیا ہے سب کچھ تُنہیں بھوکتیں گا جیسے تُنہیں سلمہ کو ٹارگیٹ کیا تھا وہ بھی تُنہیں بھوکتیں گا اب جو تُنہیں فاطمہ کے ساتھ کر رہا ہے وہ بھی تو تیری بیٹیوں میں بکتیں گا تو دوگلے پنے مالی باتیں کرتا ہے سب تیری بیٹیوں میں بکتیں گا ٹینشن مت لے سمجھ آئی سام کرنے جب وہاں گیا تھا تو فاطمہ بیٹا کے ساتھ جو بھی لگا ہوا تو فاطمہ بیٹا کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس کا چھوٹا بچہ ہے اس کی شادی ہے ایشا کے ساتھ تو مجھے ان کے ساتھ شادی نہیں کرنے چاہیے تو گرے ہوئے انسان تو بیٹا بیٹا کرنا تو فاروق اور پٹارا کا رشتہ بھی مجھے کہیں سے بھی بھائی بہن کا نہیں لگتا ہے جس طرح سے وہ چھپکتی ہے نا اب مجھے دیکھ کے نا گھین آتی ہے گندہ رشتہ لگتا ہے جس طرح سے اس نے کسی کے ساتھ میں کیا ہے نا بہت گھٹیا انسان ہے تو تیرے موز سے بیٹا بہن یہ سب تو بلکل نہیں اچھا لگ رہا ہے تو بیٹا بیٹا بول کے جلیل کر رہا ہے نا یہ مت کر پہلی بات تو یہ دوسری بات کہ تو جو بول رہا ہے نا اگدم صحیح بول رہا ہے مکہ فاتح عمل ہوا ہے اس کے ساتھ میں انشاءاللہ بھکتیں گی ابھی نہیں بھگتریہ آگے بھکتیں گی جرور تو میں ایک بات کھلی بتا دوں تو چھو بلکہ جوٹا مامو تیرے سے سوال ہے جس طرح سے تو ابھی آیا ہے بولنے کے لیے کہ یہ سارا کچھ فاتمہ کو پتا تھا سارا کچھ فاتمہ نہیں کروایا ہے شادی بھی فاتمہ نہیں کروای ہے تو تو آواز اٹھانے کے لیے آیا ہے ڈیڈی کے لیے تو تو بتا رہا ہے نا اس کو تانہ دے رہا ہے کہ اس نے فاتمہ کے ساتھ میں کیا کی تھی اس کو پسند آگیا تھا ڈیڈی تو اس نے اس کے بچے کا نہیں سوچی تھی تو فاتمہ نے تو اب اگر اس نے کی ہے کیا نام ہے چھمیا نے تو اس نے کوئی غلط نہیں کی ہے فاتمہ نے تو الٹا طلاق کروا دی تھی اس نے کم سے کم طلاق نہیں کروای یہ سب بول کے جو تو اس کو تانہ دے رہا ہے عائشہ کے لئے آج تو اس کو بچاری 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 بول رہا ہے تو جو ٹیمپے اس کے اوپر جھلوم ہو رہا تھا جو ٹیمپے اس کا گھر توٹ رہا تو وہ ٹیمپے کیوں نہیں کھڑے ہوا ایسا تو ہے نہیں کہ تو رشتہ دار نہیں ہے جیسے تو ابھی ماما بن کے کھڑا ہے وہ ٹیمپے بھی کھڑا ہوتا نا جو فاطمہ کے لئے تو ہی آواز سوری عائشہ کے لئے تو ہی آواز اٹھاتا تو بولتا فاطمہ کو جلیل کرتا وہ ٹیمپے نہ کرنے دیتا شادی وہ ٹیمپے تو نے بھی فاطمہ کی شادی کروایا تھا ٹھیک ہے تو نے دلبر کا ہی ساتھ دیا تھا وہ ٹیمپے بھی اور آج تو ہنیا کا سنیا کا پنیا کا ساتھ دے رہے ٹھیک ہے تو تو کتنا بڑا جلیل اور گیرا ہوا آدمی ہے نا وہ میں اچھے سے جانتی ہوں جب فاطمہ کو پیار ہوا تھا تو تو نے فاطمہ کی طرف سے ساتھ دیا تھا دلبر کا اب اس کو سنیا سے پیار ہو گیا تو تو فاطمہ کو لات مار کے سنیا کے طرف سے ساتھ دیا ہے ویسے فاطمہ ڈیزرف کرتی ہے لیکن تو کتنا بڑا دللہ ہے وہ بتا ہاں گرے ہوئے گھٹیا انسان اور یہ جو تو اتنی یہ باتیں کر رہا ہے نا کہ فاطمہ بیٹی کے ساتھ آئیشہ بیٹی کے ساتھ یہ کیا تھا آئیشہ بیٹی کے ساتھ وہ کیا تھا تو آئیشہ بیٹی کو وہ ٹیمپے انصاف دلاتا اور تو ٹینچن مت لے ایک بیٹی تیری آئیشہ بیٹی بنیں گی ایک بیٹی تیری فاطمہ بیٹی بنیں گی ایک ستارہ بنیں گی ایک سلمہ بنیں گی ٹھیک ہے ٹینچن مت لے تو گرا ہوا گھٹیا انسان تو لوٹا مامو جو تم نے بولا ہے نا کہ اس کے ساتھ میں جلوم نہیں ہوا میں بتاتا ہوں کیسے گھر اس کے نام ہوا خرچہ ملیں گا اس کا ڈیواؤس نہیں ہوا اگر آواز اٹھا رہے ہو نا تو آئیشہ بیٹی کے لیے بھی اٹھاؤ وہ بھی ایک لیڈیز تھی ہے نا اور کس بات کرو نا رو رہیے وائٹی پہ تیرے ساتھ تو کوئی جلوم نہیں ہوا تو جو ڈیواؤس نہیں ہوئی یہ جو تمہیں سارے ڈائیلوگ مارا ہے نا یہی سارے ڈائیلوگ پٹھارا اس کے اوپر کیا جلوم ہوا تھا بھئی نا تو ساجد نے اس کو ڈیواؤس دیا گھر بھی اس کے نام پہ کیا تھا ٹھیک ہے لکھ کے دیا تھا کل کے ہی ویڈیو میں بولی ہے کہ یہ گھر میں میرے نام پہ کروانے جا رہی ہوں اس کی بھی ڈیل ہوئی تھی ٹھیک ہے نا تو گھر بھی اس کے نام پہ اور یہاں تلقے چلو ابھی تو ڈیڈی چپک کے سنیا کے ساتھ بیٹھا ہے نا ہم نے تو کبھی بھی گھنچو کا چپک کے ساتھ بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھے تو پٹھارا کے ساتھ میں بھی میرے خیال سے کوئی جلوم نہیں ہوا تھا نا تو وہ ٹیم پہ کیوں نہیں آکے بولا تو کہ اس کو کس چیز کا یہ رونا ڈھونا ڈالی ہوئی ہے کس چیز کی اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہو کس چیز کی سیمپتی دے رہے ہو وہ ٹیم پہ کیوں نہیں بولا تھا نا اور آج بھی وہ وہی حرکتیں کر رہی ہے تو کیوں نہیں آکے تو بولتا ہے کہ تیرے ساتھ میں کیا جلوم ہو گیا ہے جلوم تو کسر کے ساتھ میں ہو رہا ہے نا اس کا ہز بینڈ اس کے ساتھ میں ہے نا اس کو کوئی چیز کا حقوق دیا جاتا ہے نا اس کو حق دیا جاتا ہے اور نہ ہی تو اس کو کیر کی جاتی ہے نا ہی اس کو کوئی رہنے کے لیے گھر دیا گیا ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر پہ رہتی ہے یہ سنیا کو اور اس کو چھوڑ دیں گے نا تو بھی سب سے زیادہ تکلیف میں کوئی ہے تو کسر ہے کیوں نہیں آکے کہ اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے بیگن اوے لوٹے کیوں آواز نہیں اٹھاتا ہے اٹھا نا اس کے لیے آواز جس طرح سے تُنہیں بتایا ہے نا کہ فاطمہ کوئی تکلیف میں نہیں ہے اسی طرح سے پٹارہ بھی کوئی تکلیف میں شروع دن سے نہیں ہے تو تم لوگوں نے کیوں اس کو اتنی سمپتی دلائے تھے کیوں اس کے لیے تم لوگوں نے اتنا بھونکے تھے کہ بڑا جلوم ہو گیا اس کے ساتھ اور تو بھی بار بار بول رہا ہے نا کہ سعودی میں تو چار سادیاں ہوتی ہے پانچ ہوتی ہے چھے ہوتی ہے تو پھر یہ ساری باتیں گونچو کے ٹیمپے کیوں نہیں یاد آئی ابھی یاد آئی تجھے ارے کتنے دوگلے ہیں تم لوگ وہ ٹیمپے بھی آکے یہ ڈائلوگ مارتے نا کہ ارے بھائی چار شادیاں allowed ہے اور پاکستان میں بھی ہوتی ہے سعودی میں ہوتی ہے جو بھی تُنہیں example دیا نا تو یہ سارے example تُنہیں گونچو کے ٹیمپے کیوں نہیں دیئے اسی لئے میں بولتی ہوں نا کہ اللہ یہاں کا یہیں دکھاتا ہے جو آوڈینس ہے نا اب آپ لوگ دیکھ لو جو پٹارا نے سادی کا رونا ڈالی تھی نا کہ لوگوں کے ادھر عام بات ہے اسلام میں بھی چار شادی allowed ہے تو پھر پٹارا نے کس چیز کی سمپتی لی تھی کس چیز کا رونا ڈالی تھی اس کو کیوں ملی تھی سمپتی جب آج لوگ فاطمہ کے لیے سچا ہی اُگل رہے نا کہ چار شادی allowed ہے اور کوئی جلوم نہیں ہوا ہے فاطمہ کو گھر بھی ملا سب ملا تو یہ سارا کچھ ہے نا پھٹارا کے ٹیمپے بھی ایسے ہی تھا تو پھٹارا کو کس بات کی سمپتی ملی تھی بلکہ فاطمہ کو تو چھوڑ کے وہ اتنے دن وہاں پہ رہے بیٹھا ہوا ہے جا کے پھٹارا کا ویڈیو چیک کرو جس دن اس کی شادی تھی نا گھونچو کی اس کے دوسرے دن گھونچو آ گیا تھا سمجھ آئی گھونچو ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ گھونچو اس کو چھوڑ کے کہیں پہ رہا ہوگا اگر کوسر سے ملنے یا لینے بھی جاتا ہے نا تو پھٹارا چپکے لی رہتی ہے جب اپنے کام سے گاؤں بھیجتی ہے نا تو یہ جتاتی ہے کہ کوسر سے ملنے گیا ہے لیکن وہ کوسر سے ملنے نہیں جاتا ہے وہ اپنے کام سے جاتا ہے تو اپنی آنکے کھولو دوگلو او دوگلو اب بولو آواز اٹھاؤ اپنی دوگلو بتاؤ کہ کیا جلوم ہو آتا پیٹارا کے ساتھ کوسر کے اوپر وہ اتنا جلوم کر رہی ہے بھائی ترے ہزبینڈ نے اگر شادی کیا تھا تو نبھائے نا کل کے ویڈیو میں اس نے بھیج دی کوسر کو واپیس سے اس کے گھر پہ یہ کئیسی شادی ہے بھائی کیا جلوم ہو گیا آتا پیٹارا کے ساتھ کوسر تو آتی ہے ایکٹنگ کرتی ہے چلی جاتی ہے یہ شادی ہے یہ جلوم ہے ارے کیوں تم لوگ اپنی کبرے اور اپنے آخیرت خراب کر رہے ہو سج بولو جو سچا یہ وہ بولو اور دکھاؤ دنیا کو کہ تم لوگ کتنے نیک اور پارسا لوگ ہو اپنی آخیرت خراب کر رہے ہو جھوٹی مکار کو سپورٹ کر کے لوٹے تو تو تری ایک ایک بیٹی میں بھریں گا تو نے جو سلمہ کے لیے اتنا پلٹی کھایا تھا نا انشاءاللہ تیری بیٹی کے ساتھ اللہ نے سلمہ کو تو بچا لیا لیکن تیری بیٹی کے ساتھ میں سچ میں ہوگا تیری دوسری بیٹی ہے نا تیری پہلی بیٹی کی ہزبین کو کھا جائیں گی اور تیری بیٹی کا گھر توڑ کے اس کی سوٹن بن کے بیٹھیں گی دیکھ لینا تیرے گھر میں نا چار بیٹیاں ہیں نا تو یہ چار ہو جانے کا کیریکٹر تیرے گھر میں انشاءاللہ جرور ہوگا بے شرم دللا I hope کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ